حضرت عبداللہ نے مرسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مردبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کعبہ دلہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور ہمارے نبی کا قدر دشمن کون ابو جہل کون جس نے اللہ کے نبی کو ساری زندگی تقلیفیں پہنچائی اللہ کے نبی کو ساری زندگی پریشان کیا ہے ابو جہل نے کہا کہ کل جس کے یہاں اونٹ کٹا ہو اونٹ زبا ہوا ہو تو اونٹ کی جو اوج ہے وہاں اس اوج کو اٹھا کر لاؤ تاکہ جب محمد سردہ کرے کہوڑ صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد سردہ کرے تو محمد کی پیٹ پر وہ اوج رکھ نہیں جائے تاکہ محمد سردے سے سر کو اٹھا نہ سکے اللہ تعالیٰ علاہوں نے پیارے دوستو حدیث پاک میں بغانی شریف میں موجود ہے کہ ایک بدبستہ ایک اللہ کے نبی کا دشمن وہ گیا ہے اور اونٹ کی اوج کو اٹھا کر لائیا اس اوج کو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر رکھی ہے انتظر تو رگاؤ میرے پیارے دوستو میں نے فضل کے بعد کے بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ اس نبی کی سمانیسی تھی اس نبی کا چہرہ جس کی اللہ اسمانوں پر قسم اٹھاتا ہو اس نبی کے بال جس کی اللہ اسمانوں پر قسم اٹھائے اس نبی کیسی نگی جس کی اللہ اسمانوں پر قسم اٹھائے وہ پرور دیگار نئی مندر کیسے دکھا ہوگا کہ میرا محبوب زستے میں ہیں اور میرے محبوب کی کمر پر میرے محبوب کی پیٹ پر اونک کی بوجھ رکھی گئی ہیں حضرت عبداللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بہت دو ہوا کیسے دو ہوا بھائی کسی عالم کے ساتھ یہ صلوق کیا جائے ہم برداشت کریں گے بھائی اللہ کے نبی سے بڑھ کر متوقع کون اللہ کے نبی سے بڑھ کر اچھا کون اللہ کے نبی سے بڑھ کر اللہ سے درنے والا کون حضرت عبداللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کے سارے کافی لوگ موجود تھے اور میرے دل میں در تھا کہ کہیں میں نے میرے محبوب کی پیر سے اونک اٹھایا یہ کافی لوگ مجھے ماریں گے یہ کافی لوگ مجھے در کر دیں گے اس لئے کہ میں تو اکیل آؤں کروں تو کیا کروں میں تو دل میں بڑھا پھرے شکم تھا اور میرے محبوب کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی کس کو دیکھی جائے گے لیکن حضرت عبداللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آپ کی لادلی بیٹی حضرت فاطمہ کو کسی نے بدلا دیا کہ تمہارے اببہ بیتولہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور تمہارے اببہ کے ساتھ دشمنوں نے یہ سرو کیا ہے کہ آپ کی بیٹ پر اونٹ کی اوج ہکی ہوئی ہے وہ حضرت فاطمہ تو اس وقت ہم آسوم چھوٹی سی بچی تھی ارے اپنے اببہ کی حالت کون پر ناشتے ہیں میرے پیارے دوستو آج ہم لوگ نمازوں کو چھوٹ کر نبی کو کتنا ناراض کرتے ہیں یہ ایمان جو ہم نے ملا ہے یہ بڑی قربانیوں سے ملا ہے ہمیں قدر نہیں ہیں بھائی ایمان کیا چیز ہے دیکھو یہ ایمان اس بلہ سے ایمان کی بلہ سے لوگوں نے یہ یہ تکلیف کو اٹھائی خوش شہر شہر کائنات نے تکلیف اٹھائی ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی لادلی بیٹی آئی اپنی اببہ کی کمر سے اونٹ کی اوج کو اٹھایا اببہ نے سندے سے سر کو اٹھایا اور دیکھو میرے پیارے دوستو اللہ کے نبی کو کبھی ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ کے نبی کو ناراض نہ کرنا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دووں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لئے اور دیم مرتبہ کہا اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے برخالی شریف میں حدیث موجود ہے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی سارے کفار ڈر گئے اب نبی کے ہاتھ رکھے ہیں ہماری خیر نہیں ہے اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کچھ وقت اللہ کے نبی نے کچھ دشمنوں کا نام نام لے کر کہا ہے جیسے ادبہ ہے شہبہ ہے ولید ابن مغیرہ ہے عمیہ ابن خلف ہے ابو جھل ہے جو بڑے کٹر دشمنوں کا نام اللہ کے نبی نے لیا حضرت عبداللہ انہیں محصول فرماتے ہیں میں نے ان کا برا انجام ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اگر نبی کو تقلیق پہنچاؤں گے انجام دور سے نہیں ہے بلکہ انجام کیسا ہوگا بھائی برا انجام ہوگا اللہ ہم سب کی حفظ فرمائے